نمسکار میں ہوں سچیدارند بسشت سجنوں اب جو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ نقشتروں کے اوپر اور اسلیخہ نقشتر کے اندر جس کا جنوہ ہوا ہے یہ اس کے لئے ہے اب آپ کیسے جانیں کہ اسلیخہ نقشتر آپ کا ہے یا نہیں ہے اگر کنڈلی آپ کی بنی ہے اور آپ کے پروہیت آچاری انہوں نے آپ کا نام بھی نکالا ہوگا تو وہ نام جو ہے ڈی ڈو ڈے ڈو ان اکسوں کے اوپر اگر نکلا گئے تو نشت ہے آپ کا نقشتر اسلیخہ گئے اور ویسے اگر آپ کا نام جو ہے ویسے ہی کسی منمانے دھنگ سے اگر رکھ دیا گیا ہے تو وہاں یہ نیم لاغو نہیں ہوگا یہ نیم جو ہے کنڈلی کے آدار پر ہی لاغو ہوتا ہے تو ڈی ڈو ڈے ڈو اب ایک راسی میں نو چرن ہوتے ہیں سوا دو نقشتر ہوتے ہیں پورے برمانڈ کا جو ہے نو بھاگ ایک راسی کے اندر سمایت ہوتے ہیں کل ملا کر کے بارہ راسیاں ہوتی ہیں تو اسلیخہ نقشتر کا جو سوامی ہے وہ ہے بدھ تو بدھ دکشتر سوامی ہو گیا لیکن اس کی راسی بنتی ہے کرک تو اب یہاں پر کرک کا سوامی ہو جاتا ہے چندرمہ تو اس نقشتر کے اندر دو گرہوں کے گن ویابت ہوتے ہیں بدھ کا بھی ہوتا ہے اور چندرمہ کا بھی ہوتا ہے چندرمہ کا گن ہے پندرہ دن گھٹتا ہے پندرہ دن بڑھتا ہے بھاوک ہوتا ہے لیکن اسلیخہ نقشتر میں جس کا جنمہ ہوتا ہے وہ بھکش اور ابھکش کا بھکشن کرنے والا ہوتا ہے ان کے اندر بلکل بھی وہ بیچار نہیں کرتا یعنی اس کو سرو بھکشی کہا جائے تو اس کے اندر کوئی اتیسیوکتی نہیں ہوگی یمراج کے سمان آچرن کرنے والا اور احسان فراموس ہوتا ہے اس کے ساتھ جو بھی احسان کر لو ان احسانوں کو بھول جانے والا ہوتا ہے اور منچک یعنی چکت بھی ہوتا ہے درجن اور کیے ہوئے کرموں کو ہی وہ جو کہیں کرنے والا ہوتا ہے کیے ہوئے کرم یعنی جو بار بار کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں بس انہی کو وہ جو کہیں کرنے والا ہوتا ہے اور پرائے ایسے وقتی کرور بھی ہوتے ہیں نردئی بھی ہوتے ہیں تو یہ گن ان کے اندر پایا جاتا ہے لیکن کل کو آپ کہیں جی میرا نام تو انہی اکسنوں پر ہے میں تو ایسا نہیں ہوں سارے ہی گن سارے ہی لکشن ایک وقتی کے اندر مل جائے یہ عوشق نہیں ہوتا ہے اب یہ جانکاریاں ہم نے آپ کو دی لیکن یہ جنم پتری کے آدھار پر ہے جنم کنڈی کے آدھار پر ہے جنم کنڈی میں جو نقشت راپ کا ہے اس کے آدھار پر ہے اب باقی جانکاریوں کے لیے اب آپ کو چاہیے کہ اتنی سی جانکاری آپ کے جیون کے لیے پریابت نہیں ہے تو جنم پتری ایک پورا ساغر ہوتی ہے ان جانکاریوں کے لیے جو ہیں آپ ساغر میں پرویس کیجئے ان نمبروں پر جو ہیں آپ سمپرک کر کے کاریلے سے اپائنٹمنٹ لے کر کے کاریلے کی سیوائیں بھی ہیں ان سیواؤں کو ارپیت کر کے اور جو بھی آپ کی سمسیہ ہے دویدہ ہے پریشانی ہے اس کا سمادھان آپ پا سکتے ہیں اور اپنے رکاؤٹوں کو دور کر سکتے ہیں نمسکار